کہ صدر ٹرم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں یہ سر یہ جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے پچھلے چند روز میں جو مسائل کھڑے کیے ہیں آپ کے خیال میں اس کی پیچھے بجا کیا ہو سکتی ہے پاکستان کا ریاکشن ابھی تک کیسا ہے سر سرہ اس میں میرا کل کا کولمہ ویسے اکڈیمکلی اگر آپ ٹائم ملے تو آپ پڑھ لینا کل کا نہیں آج کا یا کل کا جس میں نے لکھا ویسٹ کے دانشوروں کے اور پولیٹیشنز کے ویسٹ کے اپنے نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سٹیٹسمن جو ہے مدبر تو سیاستدان تو وہ ویسٹ کے انٹیلیکچولز لیڈنگ لوگ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان تو اچھا ہاں فرق ان میں اور ہم میں کیا ہے ہوتے وہ بھی گمیں مجھے ہیں لیکن اس میں اگر ایک بلو ایوریج سا ایوریج سا آدمی آتا ہے بوش تو مجھے رائے میں ہی تھا لیکن ظاہر ہے اس کے بعد کیا آیا بل کلنٹن اس کے بعد کون آیا براک اوباما پروفیسر صاحب تشریف لائے آٹھ سال وہ آٹھ سال وہ سولہ کیا سبحاناللہ زبردست لوگ تھے اس کے بعد پھر بوش دیکھو کہانی وہاں بھی بڑے کوئی افلاتون نہیں آتے پھر اسی طرح کا بوش بوش کی ایک تبدیل چھدہ شکلے کا اور طرح کا قوبوائے آ گیا ہماری ہم جیسی قوموں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرمپ سے پہلے بھی ٹرمپ ٹرمپ کے بعد بھی ٹرمپ آصف زرداری سے جان چھوٹی ہے نواز شریف نواز شریف رضیہ اباسی امریکہ کا جو آپ نے بات کی آخر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سارے مسائل کی جڑھیں یا پھر ہماری اپنی کوئی پولیسی نہیں رہی اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں یہ ایک love and hate relationship ضرور ہے سر لیکن کیا پاکستان اس وقت اس طریقے سے پاکستانی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے سر کیا ہم یہ strong message نہیں دے سکتے دنیا کو کہ اب ہم no more کی policy پر چلیں گے سانہ دے رہے ہیں میں نے تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سفارتی skills ہمارے متحد ہونے کا ہمارے آساب کی مضبوطی کا اور پاکچین دوستی کٹی ہے میں نے exactly یہی جملہ تھا کہ پاکچین دوست کا جس کو ہم اتنا glamorize کرتے ہیں اس کا test ہے اور ان کی طرف سے بہت واضح ٹھوک کے دو ٹھوک جواب آ گیا ہے ٹھیک ہے ملکل صحیح سو میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورتی سے پاکستان بہت خوبصورتی سے رسپانڈ کر رہا ہے اور ہم جتنے بھی جھگڑالو ہوں آپس میں جو مرضی کریں لیکن جب ملک کی عزت وقار استحقام سالمیت کا معاملہ ہوگا تو مجھے تو بھائی کوئی رتی برابر حیرت نہیں ہے میں سن رہا تھا یہ ہمارے speaker کہہ رہے تھے عیاس صادق صاحب کہ جی وہ کوئی بلکل متفق تھے متحد تھے یہ جو meeting meeting ہوئی ہے تو that is what was expected بلکل صحیح سر لیکن جو حد ہوتی ہے ایک بات ہوا ہے جی 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 نہیں اس میں سن رہا ایک بات میں آپ کو متوجہ کروں تو ایزا ایزا سٹورنٹ آف پولٹکس بڑی دلچسپ بات ہے دونوں قوموں نے ایک عجیب سا اطراف کیا ہے امریکنز نے کہا ہے کہ ہمیں پندرہ سال بیوکوب بنایا گیا وہ بندہ بھائی پندرہ گھنٹے پندرہ دن پندرہ مہینے وہ پندرہ سال تم بیوکوب بنتے رہے what kind of a superpower بھائی بلکل صاحب کی بلکل درست ہے سنیں نہیں 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 سنیں ہمارا جواب بھی آگے کمال کا ہے کہ ہم بھی بیوکوب بن گئے ہم نے تو اپنا نقصانی بڑا کیا ہے بلکل ٹھیک ہے صاحب نہیں ایک منٹ ہمارا جواب بھی برابر کا تھا کہ گھبراؤ نا ہم بھی ساتھ میں بیوکوب بن رہے ہیں وہ تو ہم تم سے ہم بھی کم نہیں ہیں تمہارے پینٹس کے عوض ہم نے اس سے ہزاروں کروڑوں گناہ مالی جانی ساٹھ ستر ہزار اپنا بندہ مروی ہے یہ بیٹھے ہمارے سر پہ وہ مہاجرین تو دونوں قوموں نے بنیادی طور پہ ان کو تو اس لیے بھی آپس میں جبھی ڈال لینی چاہیے کہ یار جیسے تم بیتے ہیں ہاں بلکل یہ ایک بڑا دلچسپ بڑا ہی دلچسپ ایک اس کا ڈائمنشن ہے ساری سیچویشن کا لیکن ایڈونٹ سنگ الحمدللہ بلکل جیگہ یعنی سر یہ جو ایک تھوڑا سا سروائیول سروائیول کے لیے پاکستان کے کہہ رہے ہیں جی اکونوی بڑی ڈوب جائے گی اور امریکہ اگر نکل گیا تو انویسمنٹ نہیں آئے گی یعنی ایک لاتاداد مسائل کی فہرست ہے جو کہ لوگ معیشت دان ہمارے سو کالڈ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کرائیسز آ جائے گا اگر پاکستان امریکہ سے فاصلہ کرتا ہے سر اگر چین ساتھ کھڑا ہے روس کی سپورٹ لی جائے جی جی تو سر کچھ بہتری کی گنجائش نہیں پیدا ہو سکتی پاکستان کے لیے بہت بہتری کی آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں بلکل درست کہہ رہی ہیں لیکن ایما آپ کو ایک بات بتاؤں زندگی میں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں یہ ان کی مجبورییں ہوتی ہیں ان کی لیمیٹیشنز ہوتے ہیں پروفیشنلز جو ہیں وہ بیانڈ ای سرٹن لیول ان کا وشن کام نہیں کرتا وہ بڑے ایک کلیریکل ساون کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹو پلس ٹو وہ اب جو ٹھیک ہے بڑا متھاڈکل ہوتے ہیں انسانی تاریخی سے مختلف ہے جب امریکہ سوپر پار نہیں تھا دنیا زندہ تھی یہ نہیں رہے گا دنیا پھر بھی رہے گی اپنے اپنے وقتی سوپر پار سین ان پر زبال بھی آئے کی طرح روم میں کان پھ جاتا ہوں آپ یقین کرو ان کا بھوکا ننگاپن دیکھ کے وہاں کرپشن دیکھ کے روم کی حالت دیکھ کے رونا ماتا ہے میرا کہلینہ دینا اچھا جی سر تاریخ بھری پڑی ہے سر یہ نہیں یہ یہ ایران کا دیکھ لیں کدھر ہیں آج کار اپنی مار دھاڑ لگی وی ہے بندے مر رہے ہیں کدھر گئے ہیں کدھر آٹومن امپائر گئی ایجپشن سیولائیڈیشن فلانہ سیولائیڈیشن تو بھائی ایسا نہیں ہوتا رب العزت اور وہ جو عرش بریم کا کاروبہ وہ اور ہے سو یہ مر جائیں گے لٹ جائیں گے اوہ نہیں بھائی ڈیڑھ وقت کی کھالیں گے دو وقت کی کھالیں گے ہم تو ریکاور یہی کر لیں تو ہمیں چین روس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں یہ پچانوے فیصد تلال صاحب نے دیکھیں میں اخبار کی بات کر رہا ہوں جو خبریں ہمارے ہیں دھوم دڑکے سے چھپی ہیں میں تو انہی کا حوالہ دے سکتا ہوں نا شہدادہ بلیج جو ون اف در ریچس پیپل دنیا کا اس نے کہا جی پچانوے فیصد ویلتھ میری لے لو میری جان چھوڑو تو پاکستان میں ٹھیرون نواز شریف جیسے دو چار دسیاب لے لو تو کافی ہیں سر خالی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی دے دیں تو بہت کچھ ہو جائے گا ویسے ایکزیکلی یہ دیکھیں یہ فیزز ہیں آتی جاتی رہتی ہیں چلیں کرنچ سے ہی بھئی ہو گیا پاکستان بننے کے فوراں بعد سنہ ہمارے پاس کومن پن نہیں تھی درست کہنے سے یہ کی کر کے کنڈوں سے یہ کی کر کے جو کانٹے نہیں ہوتے اس کو کاغذ جو کر لگانے کے لیے کومن پن کے طور پر استعمال کرتے ہوتے تھے میں میں نے اس ملک کو اور وہ زیادہ بہتر تھا سڑکوں پر گاڑیاں خال خال ہوتی تھیں یہ اتنے اتنے پوش اسپتال نہیں ہوتے تھے زندگی بہتر تھی یہ اتنی آپ کے ایم ایم آلم روڈز اور ایسے سر کم پیسوں میں بھی صرف خوشحالی مل جاتی تھی جو ہم نے بھی سنایا سر کم پیسوں میں بھی لوگ عزت سے بڑھ کے دیکھیں بات سنیں بات سنیں یہ ایم ہی ایک جملہ نہیں ہے شیر محسور جسے کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی اور یہاں تو کوئی زندگی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے خیر ہے تنگی ہے کوئی بات نہیں کرنچ اس طبقے تک بھی چلا جائے تھوڑا سا آگر ہے جس نے کبھی نہیں دیکھا تو کونسی قیامت آ جائے گی بھائی زندہ رہنے کے لیے ہمارا کسان جس کو یہ مار رہے ہیں جس کو انہوں نے گھیر گا رہے ہیں آپ آج تو ختم نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارے یہاں تو گل سر جاتا ہے کچھ نہیں زندہ رہنے کے لیے سر پہ چھت ٹوٹی پوٹی چنگی پیڑی کوئی بات نہیں خیر ہے اور یہ میں میں نہیں یہ صورتحال دیکھتا جو ایکانومس کہہ رہے ہیں آداد و شمار کی حالات کی روشنی میں وہ درست ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا سر یہ جو مستقبل کے خواب زہیر الدین بابر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لوڈی کا سائز دیکھ کے اس کی ملٹ دیکھ کے تو وہ تو ماہرین اقتصادیات کا کاروبار آداد و شمار سے بلند تر کام تھا اسی طرح جب وہ